اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب ہے کلندر شعور اور اس کا صفحہ نمبر جو آج ہم نے شروع کرنا ہے مطالعہ کا آغاز وہ ہے 121 ون ٹو ون ٹاپک کا نام ہے معاشرہ اور عقیدہ اس پہ بات کرنے سے پہلے جو گزشتہ روز ہم نے مطالعہ کیا تھا یہ اس ٹاپک کا عنوان تھا قانون اس میں حضور مرشد کریم نے یہ بات بڑی وضاحت سے بتائی کہ اصل میں ذہن کے دو جہتیں یا دو روخ ہیں یہ جو خیالات آتے ہیں انہی کو وقت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کہا ہے اور یہی خیالات جو ہیں یہ ہمیں آگے کی سمت دھکیلتے ہیں یا ہم خود فیصلہ کر کے پلٹتے ہیں اور پیچھے آتے ہیں آگے بڑھنا یقین ہے اور پیچھے ہٹنا شک ہے تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ گزشتہ روز ہم نے یہ مطالعہ کیا کہ خیالات وقت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے یا خیالات کو ہی وقت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کہا گیا ہے ہم ایک ٹکڑے سے یا آگے بڑھتے ہیں یا پیچھے ہٹتے ہیں پیچھے ہٹنے کے عمل کو ترک بھی کہا اور شک بھی کہا آگے بڑھنا اور پیچھے ہٹنا یہ دو جہتے ہیں آگے بڑھنا یقین کہلاتا ہے پیچھے ہٹنا شک اور بے یقین ہی کہلاتا ہے یہ اس میں ایک بہت قیمتی بات حضور مرشد کریم نے یہ فرمائی کہ جس قدر شک کی زیادتی ہوگی اسی قدر دماغی خلیوں یعنی سیلز میں ٹوٹ پھوٹ ہوگی اب اس کی مثال ذرا یہ سویہن میں رکھیں کہ آپ چلتی گاڑی کو جو فورڈ موف کر رہی ہے اگر اسے چلتی گاڑی میں ریورس گیر لگائیں گے تو کیا حشر ہوگا وہ غراریاں ٹوٹ جائیں گی جو اس کے اندر گیر بکس میں کام کر رہی ہیں وہ آپس میں کولائیڈ کریں گی ٹکرا جائیں گی ان کا تصادم اتنا سویر ہوگا کہ ساری ذراریوں کے دندانیں ٹوٹ جائیں گے یا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں گے تو اسی طرح انسانی ذہن بھی اگر آگے کی موک کر رہا ہے اور وہ بیچ میں ہے آپ اچانک اس کو ریورس گیر لگا دیتے ہیں تو خلیوں میں ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے اور خلیوں کا یہ سارا نظام ہمارے آساب کو کنٹرول کرتا ہے اور اگر آساب پہ خلیوں کی ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے مناسب تحریکات نہ ملیں تو اس میں ٹوٹ پھوٹ شروع ہو جاتی ہے اور انسان آسابی مریض بن جاتا ہے اب اس کے بعد حضور نے بڑی قیمتی بات فرمائی کہ اس کی وجہ کیا ہے یہ ہم فارورڈ موو کرتے ہوئے بیک سلائٹ گیوں کرتے ہیں تو اس کا بہت ہی عالی شان جواب فرمایا کہ انسان جو کچھ ہوتا ہے وہ خود کو اس کے خلاف پیش کرتا ہے یعنی خود احتصادی کر کے اپنی کمیاں اپنی کمزوریاں اپنی خامیاں درست کرنے کے بجائے وہ خود کو بہتر سپوز کرتا ہے کہ میں بہت اچھا ہوں لوگ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں لہٰذا وہ ایک مفروضہ جال میں پھنس جاتا ہے تو یہ فرمایا کہ انسان جو کچھ ہے خود کو اس کے خلاف پیش کرتا ہے اور ہمیشہ اپنی کمزوریوں کو چھپاتا ہے ان کو دور نہیں کرتا یہ کلندر شعور ہمیں آگاہ کر رہا ہے کہ یہ اپروچ اپنا نہیں ہے کہ کمزوریوں کو چھپانے کے بجائے ان کو ریکٹیفائی کریں ان کو دور کریں اپنی کمزوریوں کو توانائی بنائیں ان کو امپروو کریں اپنی طاقت کو اُبھاریں اپنی صلاحیتوں کا کھوج لگائیں ان کا استعمال کریں یہ نہ کریں کہ جو صلاحیتیں نہیں ہیں ان کا پرچار کریں یہ فرمایا نا کہ وہ ہمیشہ اپنی کمزوریوں کو چھپاتا ہے اور ان کی جگہ مفروضہ خوبیاں بیان کرتا ہے مفروضہ جو اس نے فرض کی ہوتی ہے کہ میرے اندر میں بہت اچھا ہوں جو اس کے اندر موجود نہیں ہے یہ گزشتہ پیرا گراف کا میں نے ذرا ایک چھوٹا سا ریویو ارز کر دیا اب ہم یہ جو ٹاپک ہے معاشرہ اور عقیدہ اس کو پڑھنے لگیں حضور مرشد کریم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی جس معاشرے میں تربیت پا کر جوان ہوتا ہے وہ معاشرہ اس کا عقیدہ بن جاتا ہے گوھر کریں کہ یہ جو ہمارے عقائد ہیں یہ ہمیں کس نے دیئے یہ معاشرے میں دیئے اس کا ذہن اس قابل نہیں رہتا کہ وہ اس عقیدے کا تجزیہ کر سکے علمیہ دیکھئے کہ معاشرہ ہمیں جو عقیدہ دیتا ہے ساتھ میں وہ یہ انتظام کرتا ہے کہ ہمارا ذہن اس قابل نہ رہے کہ وہ اس عقیدے کا تجزیہ کر سکے اگر عقیدے کا تجزیہ کرے گا تو وہ حقیقت تک پہنچے گا یہ ان کو وارا نہیں کھاتا تو وہ عقیدہ یقین کا مقام حاصل کر لیتا ہے حالانکہ وہ محض فریب ہے اور کریں معاشرے کا دیا ہوا یہ عقیدہ جو ہمارے یقین کا مقام حاصل کر لیتا ہے وہ اصل میں محض فریب ہے اب لفظ فریب کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کریں تو کیا بنتا ہے فراڈ فریب دینا کیا ہے فراڈ کرنا یعنی کہ ہمیں غلط چیز سے فراڈ کیا ہوتا ہے کہ جو چیز نہ ہو وہ دکھائی جائے یا بتائی جائے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ عقیدہ جو محض فریب ہے ہمارے یقین کا مقام حاصل کر لیتا ہے اس لیے ہم فریب خوردہ لوگ ہیں اور کلندر شعور ہمیں یہ تعلیم کر رہے کہ فریب سے باہر نکلنا ہے تو اس کے لیے ہمیں عقائد کا تجزیہ کرنا آنا ضروری ہے اس کی بڑی وجہ ہم بتا چکے ہیں کہ آدمی جو کچھ خود کو ظاہر کرتا ہے حقیقتا وہ ایسا نہیں ہے بلکہ اس کے برعکس ہے مثلا وہ خود خود دیکھیں جسم کو توجہ دیئے ہوئے جسمانی حیت کو ڈیویلپ کرتا ہے کھاتا ہے پیتا ہے وردشنگ کرتا ہے باڈی بلڈنگ کرتا ہے نہیں کرتا تو ذہن کو ڈیویلپ نہیں کرتا غور کریں یعنی ہم خود کو بڑا طاقتور اور طبانہ بناتے ہیں جسمانی طور پہ ہم ذہنی طاقت اور طبانائی کی طرف کہیں متوجہ ہیں جواب ہے نہیں حضور فرماتے ہیں کہ اس قسم کی زندگی گزارنے یعنی یہ جو مفروضہ بنیاد پہ قائم زندگی ہے یا ہماری اپروچ جس فریب کا شکار ہے اس فریب کا شکار ہونے کے بعد جو ہم زندگی گزارتے ہیں اس میں ہمیں بہت مشکلات پیش آتی ہیں اور ایسی مشکلات جن کا حل اس کے پاس نہیں ہے کیونکہ وہ مفروضہ مشکلات ہیں مفروضہ باتیں ہیں اس لیے اس کی مشکلات بھی مفروضہ ہیں اب ایسی مشکلات کا تو ظاہرے کوئی حل نہیں ہے کیونکہ وہ حقیقت کی طرف رجوع نہیں کر رہا تو ایسی مشکلات جس کا حل اس کے پاس نہیں ہے اب اس سے ہوتا کیا ہوتا یہ ہے کہ قدم قدم پر اسے خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کا عمل طرف ہو جائے گا طرف میں نے ضائع ہو جائے گا یا بے نتیجہ ثابت ہوگا یعنی اس کا عمل طرف ہو جائے گا اور بے نتیجہ ثابت ہوگا تو بعض اوقات یہ شک یہاں تک بڑھ جاتا ہے کہ آدمی سمجھنے لگتا ہے کہ اس کی پوری زندگی طرف ہو رہی ہے ضائع ہو رہی ہے ضائع ہو چکی ہے اور اگر طرف نہیں ہو رہی تو سخت خطرے میں ہیں آپ غور کریں کیا ہماری اکثریت اکثر ذہنوں کی یہی حالت نہیں ہے اس کی وجہ بتا دی کہ معاشرے نے جو اقائد ہمیں دیئے وہ ہمارے یقین کا مقام حاصل کر چکے ہیں لہذا ہر نظام جو ہماری مشکلات سے ریلیٹڈ ہے وہ بھی سب فرید اور یہ سب کچھ ان دماغی خلیوں کی وجہ سے ہوتا جن میں تیزی سے ٹوٹ فوٹ واقع ہو رہی ہے یعنی کہ سارا نظام اگر آپ اس پیراگراف کو یہ دو جو ہم نے کل اور آج جو پڑھ رہے ہیں اس کو توجہ سے سمجھ لیا تو آپ کو پورا نظام سمجھ آجائے گا کہ دماغی خلیوں کی ٹوٹ فوٹ کو کیسے روک روک اگر یہ ٹوٹ فوٹ ہم نے روک لی تو ظاہر ہے کہ ہماری توانائیاں گرو کریں گی ہماری کمزوریاں کم ہونا شروع جائیں حضور مرشد کریم ارشاد فرماتے جب آدمی کی زندگی وہ نہیں جسے وہ گزار رہا ہے اور کریں جب ہماری زندگی وہ نہیں جو ہم گزار رہے ہیں جسے وہ پیش کر رہا ہے تو جس پر اس کا عمل ہے وہ اس عمل سے وہ نتائج برامت کرنا چاہتا ہے جو اس کے حسب دل خواہ یعنی اپنی مرضی کے نتائج بھی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ وہ بنیاد ہی غلط ہے وہ زندگی جیسی گزرنی چاہیے جن بنیاد پر گزرنی چاہیے وہ گزر گزار نہیں رہا تو نتیجہ کیا کہ اپنے عمل سے وہ نتائج حاصل کرنا چاہتا ہے جو اس کی طبیعت کے مطابق جو حسب دل خواہ ہو یعنی جو اس کا دل کیاتا ہے ویسے نتائج حاصل کرنا چاہتا ہے قانون کو نہیں دیکھتا کہ قانون کیسے نتائج دے گا اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن دماغی خلیوں کی تیزی سے ٹوٹ پوٹ اور رد و بدل یہ جو ہم بار بار فیصلوں میں رد و بدل کرتے ہیں یہ خلیوں میں ٹوٹ فوٹ کا سبب بنتی ہے پیچھے آپ نے پڑھا کہ کروڑوں میں سے کوئی ایک آدمی فیصلہ کرتا ہے اور پھر اس پہ ڈٹ جاتا ہے اس پہ قائم ہو جاتا ہے اور پھر وہ آگے اور آگے اور آگے ہی بڑھتا ہے صاف لکھا کہ یہ ضروری کے استقامت سے اس بات سے قائم ہو جانا یہ جو رد و بدل اور دماغی خلیوں کی تیزی سے ٹوٹ فوٹ ہے وہ قدم قدم پر اس کے عملی راستوں کو بدلتی رہتی ہے یہ جو ٹوٹ فوٹ اور ہمارے ارادوں کا رد و بدل ہے اس سے ہمارے عملی راستے بدلتے رہتے بار یا تو وہ بے نتیجہ ثابت ہوتے ہیں یا ان سے نقصان پہنچتے یعنی یا تو کوئی ریزلٹ ہی نہیں نکلتا یا لاؤس ہو جاتا ہے یہ سارا قصہ نقصان کا اور فائدے کا اس کی اثر وہ یا تو بے نتیجہ ثابت ہوتے ہیں یا ان سے نقصان پہنچتا یا ایسا شک پیدا ہوتا ہے جو قدم اٹھانے میں رکاوٹ بنتا یعنی شک اب دیکھیں نا یہ شک کا ایک مطلب یہ کہ ڈاؤٹ اور ایک مطلب جو روحانی طرزوں میں وہ پیچھے ہٹنا یعنی وہ پیچھے ہٹنے کا جذبہ غالب آجاتا ہے اور وہ ایسا شک پیدا ہوتا ہے دیکھیں نا آپ چل رہے ہیں سڑک پہ اگر آپ کے ذہن میں آجائے کہ آگے زمین نرم ہے کیچڑہ تو کیا کریں گے آپ آپ کے ذہن میں خیال آگیا کہ یہ کیچڑہ لہٰذا آپ رک جائیں گے اسے چیک کریں گے اور اگر یہ یقین بن جائے کہ نہیں یہاں واقعی کیچڑہ تو کیا کریں گے آپ راستہ بدل کے آگے کو جائیں گے اصول ہیں لیکن اگر آپ نے کہا یہ سارا کیچڑہ یہ دفعہ کرو نہیں جاتا تو آپ پیچھے ہٹیں گے یہ ہے وہ شک جو قدم اٹھانے میں رکاوٹ بنتا ہے اب قدم اٹھانے میں رکاوٹ بننے والی ساری چیزیں شک ہیں آپ کو اپنی صلاحیتوں پر شک نہیں ہے آپ کو حالات پر بھروسہ نہیں ہے آپ کو نتائج کا یقین نہیں ہے یہ ساری چیزیں وجہ بنتی ہیں قدم کو آگے بڑھانے پہ حضور فرماتے ہیں کہ آدمی کے دماغ کی ساخت یہ جو ہمارے دماغ کی برین کی ساخت ہے اس کی جو فارمیشن ہے وہ ہمارے اختیار میں آدمی کے دماغ کی ساخت دراصل اس کے اختیار میں یہ ہے سارا اختیار آپ کا کہ آپ اپنے ذہن کو کیسا بناتے اس کو اختیار کہا ساخت سے کیا مراد ہے ساخت سے مراد یہ ہے کہ دماغی خلیوں میں تیزی سے ٹوٹ ہو رہی ہے اعتدال میں ٹوٹ ہو رہی ہے یا کم ٹوٹ ہو نا یہ ہے آپ کے دماغ کی ساخت کا کمال کہ ٹوٹ پھوٹ کم ہو رہی ہے اعتدال میں ہو رہی ہے یا زیادہ ہو رہی ہے یہ تین درگے ہیں ٹوٹ پھوٹ کا بتایا کہ بھی اگر آپ فیصلہ کرتے ہیں آگے بڑھنے کا اور پھر پیچھے ہٹتے ہیں تو اس سے خلیوں میں ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے یہ محض اتفاقیہ ہمارے ہے کہ دماغی خلیوں کی ٹوٹ پھوٹ کم سے کم ہو یعنی جب تک آپ اس کے لئے شعوری کابش نہیں کریں گے اگر کسی وجہ سے کسی کے دماغی خلیوں کی ٹوٹ پھوٹ کم ہے تو اللہ نے کرم کیا یہ محض اتفاقیہ مر ہے کہ دماغی خلیوں میں ٹوٹ پھوٹ یا کم ٹوٹ پھوٹ ہو کم سے کم ہو جس کی وجہ سے وہ شک سے محفوظ رہتا ہے لیکن جس قدر شک اور بے یقینی دماغ میں ہوگی جس قدر شک اور بے یقینی دماغ میں کم ہوگی اسی قدر آدمی کی زندگی کامیاب گزرے گی یہ ہے کامیاب کامیابی کے لئے دماغی خلیوں کی ٹوٹ فوٹ کا کم سے کم ہونا ضروری شرپ اسے انڈرلائن کر لیں پلیز یہ بہت قیمتی جمل ہے اور جس مناسبت سے شک اور بے یقینی کی زیادتی ہوگی زندگی ناکامیوں میں بسر ہوگی اب غور کر لیجئے کہ کتنا آسان کہہ بیا اس بات کو سمجھنا کہ اگر ہم سمجھتے کہ ہماری زندگی ناکامیوں سے دو چار ہے تو سمجھ جائیے کہ اصل ریزن شک کی وجہ ہے شک زیادہ ہے ہمارے اندر خلیوں کی ٹوک پھوک زیادہ ہے اس شک کو اس بے یقینی کو سے نجات پانے کے لیے کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر ہم کافی پڑھ لیا ہم نے اب اس کے حوالے سے مزید چھرہ سننی کہ آدمی کی بدقسمتی یہ ہے کہ اس نے اللہ کے عطا کیے وے علوم کو خود ساختہ اور غلط بنیادوں پر پرکھا کیا قصور کیا کیا بدقسمتی ہے کہ ہم اللہ کی بات کو اپنی مرضی سے سمجھے بیٹھے ہیں خود ساختہ اور غلط بنیادوں پر پرکھا یعنی بات کو اس طرح سے پرکھ رہے ہیں جو اس کی بنیادی نہیں اور ان سے انکاری ہو گیا یعنی اب غور کریں کہ ہم مجھ سے تو کہتے ہیں کہ اللہ مالک لیکن مالک ہم خود بنے ہوئے ہیں ہر چیز کے اللہ کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے اور واش شگاف کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کا سسٹم اس طرح سے ڈیزائن ہے کہ اس میں کسی نفس کو کسی نفس کی کسی شے پہ کوئی ملکیت نہیں یہ اللہ کی بات کو ہم نے کیسے سمجھا ہوئے ہم تو ہر چیز کے مالک بنے ہوئے ہر چیز کو اپنی ملکیت میں لینا چاہتے ہیں یہاں تک کسی ماں ملکت ایمان اکم کا ترجمہ کر دیا جو تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہے تو بہرحال یہ ملکیت کا تصور حضور مرشد کریم کا ارشاد ہے کہ شریعت میں ملکیت ہے کلندریت میں ملکیت نہیں ہے اب آپ فیصلہ خود کر لیجئے کہ ہم کس قدر خود ساختہ اور غلط بنیادوں پہ پرکتے ہیں اللہ کی بات کو اور اس سے انکاری ہو جاتے یہ انکاری تو ہے کہ ہم اس کی بات سنتے ہیں پڑھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں اس کی کرتے کرتے ہیں اور مانتے ہرگز نہیں انکاری ہو جاتے انکاری کیا ہے کہ نہ مان حضور فرمارے ہیں کہ اللہ نے ہر علم کی بنیاد روشنی کو قرار دیا گوھر کریں اللہ کے مطابق قرآن کے مطابق اللہ نے ہر علم کی بنیاد روشنی کو قرار دیا اب ذرا سا رکھ کے یہاں پہ لفظ روشنی کو سمجھ میں نے کیا عرض کیا تھا کہ روشنی سے کیا مراد ہے تصورات ہم یہ باہر بلب کی روشنی یا چراخ کی روشنی یا سورج کی روشنی کو روشنی مانے بڑھے کی بنیاد روشنی کو قرار دیا ہے آدمی کو چاہیے یہ تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ روشنیوں کی قسمیں اور روشنیوں کا طرز عمل معلوم کرتا یعنی وہ ادھر توجہ دیتا آدمی نے اس پردے میں جھانکنے کی کوشش اس لیے نہیں کی یا تو اس کے سامنے روشنیوں کا کوئی پردہ موجود ہی نہیں تھا یا اس نے روشنیوں کے پردے کی طرف کبھی توجہ ہی نہیں کی یہ ہے سارا چکر اللہ نے ہر علم کو روشنی کو علم کی بنیاد قرار دیا ہر علم کی بنیاد روشنی کو قرار دیا یعنی تصورات اب آپ کی یہ فیزکس کیا ہے کیمسٹری کیا ہے یہ تصورات کا مجموع ہے کیمسٹری اسی طرح آپ کی اناٹومی کیا ہے جتنی سائنسز ہیں فیزکل سائنسز ہیں آپ کی معاشیات ہیں آپ کی اخلاقیات ہیں یہ سب تصورات ہیں تو آپ ان کا نام علم رکھا ہو ہے لیکن کیا ہم نے کبھی ان تصورات کی قسم اور ان کی ان کے طرز عمل کو معلوم کیا کہ تصورات کس طرح سے عمل کرتے تو انسر انہوں نے دے دیا کہ یہ چیز پردے میں رہی کیوں کیونکہ کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں کہ ایسا کوئی پردہ ہے یا ہمارے نزدیک کوئی پردہ موجود ہی نہیں تھا وہ یہ قائدے معلوم کرنے کی طرح متوجہ ہی نہیں ہوا جو روشنیوں کے خلط ملط سے تعلق رکھتے ہیں اگر آپ یہاں لفظ روشنی کو ظاہری معنوں میں لیں تو روشنیوں عمل گمیشن سے ان کی ملاوک سے ان کے آپس میں عمل اور رد عمل کے نتیجے میں کیسے چیزیں بنتی ہیں اس سے بڑھ کر آگے دیکھیں کس طرح تصورات سے تصورات مل کر ایک نیا تصور تخلیق کرتے اگر آدمی یہ طرز عمل اختیار کر لے اگر آدمی یہ طرز عمل اختیار کرتا تو اس کے دماغی خلیوں کی ٹوٹ کم سے کم ہو سکتی یعنی اگر وہ اپنے تصورات کو سمجھنے لگے وہ دوسروں کے تصورات کو سمجھنے لگے تو بتائیے کہ اس کے اندر یقین بڑھے گا یا کہ شک ظاہر ہے یقین بڑھے گا یقین بڑھے گا تو اس کے اندر دماغی خلیوں کی ٹوٹ کم ہو جائے گی ورنہ دیکھیں نا کہ روشنیوں کے خلط ملت پہ غور کرنے سے آپ کے دماغی خلی کیسے ٹھیک ہو گئے یا ان کی ٹوٹ پھوٹ کیسے کم ہو گئی تو اس بات پہ اس نقطے پہ تفکر کیجئے گا اس حالت میں وہ زیادہ سے جو عملی رکاو پہ واقع ہوتی ہیں وہ کم سے کم ہوتی لیکن ایسا نہیں ہوا اس نے روشنیوں کی قسم معلوم نہیں کی نہ روشنیوں کی طبیعت کا حال معلوم کرنے کی کوشش کی وہ تو یہ بھی نہیں جانتا کہ روشنیاں بھی طبیعت اور ماہیت رکھتی ہیں اب اگر آپ ظاہری روشنی کو لیں تو یہ بات وہاں بھی سادر آتی ہے ہر طرح کی روشنی کی اپنی ایک طبیعت ہوتی ہے ایک اس کی ماہیت ان اس کی ساخت ہوتی ہے اس کی مثال بڑی سامنے کی ہے آپ نیلی روشنی میں بیٹھتے ہیں آپ کوئی سکون محسوس ہوتا ہے آپ سرخ روشنی میں بیٹھتے ہیں آپ کوئی جوش اور ولولا محسوس ہوتا ہے کیوں کیونکہ یہ ان روشنی کی ان رنگوں کی طبیعت اور ماہیت کی وجہ سے ہے لیکن اگر آپ اسے تصورات پہ لگا لیں تو تصورات کی بھی ماہیت ہے ہر تصور کی اپنی طبیعت ہوتی ہے ہمیں اپنے تصورات کو درست کرنا اسے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ روشنیاں ہی اس کی زندگی ہیں اور اس کی حفاظت گرھتی ہیں وہ تو صرف مٹی کے پتلے سے واقع ہے اب مزے کی بات سن رکھیں یہ مٹی کا لفظ جو ہے در اصل رنگوں کے مجموعے کا نام ہے مٹی مٹی کی مادی طور پہ تو وہ خاکی رنگ بنیں گا خاک ایک خاکی محلول حاصل ہوگا اگر آپ سارے رنگوں کو مکس کریں تو لیکن اگر آپ اسے روشنیوں کی سطح پہ سارے رنگوں کی روشنیاں مکس کریں تو سفید روشنی حاصل ہوگی یہ کیسی عجیب بات ہے وہ تو صرف مٹی کے پتلے سے واقف ہے یعنی ان روشنیوں کا جو مظہر ہے مٹی کا پتلہ وہ اصل میں روشنیوں کا مظہر ہے آپ کے تصورات کا مظہر ہے ہم تو صرف اسی سے واقف ہیں لہذا وہیں پہ جمع کھڑے ہیں اور وہیں پہ رکے ہوئے ہیں اس پتلے سے یعنی اس کی اپنی کوئی زندگی موجود نہیں زندگی کیا یہ پتلہ جو ہے یہ زندگی نہیں ہے اس پتلے کے اندر زندگی کام کر رہی ہے جس کو اللہ نے سڑی ہوئی مٹی سے بنایا ہے اس کے اندر اپنی ذاتی کوئی حقیقت موجود نہیں ہے حقیقت کیا حقیقت جو اللہ نے روح کی شکل میں پھونکی ہے حضور مشد کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ روشنیوں کے عمل سے نواقفیت اللہ کے اس بیان سے منحرف کرتی ہے اور جہاں تک انحراف واقعات منحرف کرتی ہے یہ لغ حرف سے ہے منحرف ہونا یعنی حرف کو بدل دینا یا اسے ہٹا دینا یا اسے دور ہٹ جانا اور پھر جہاں تک انحراف واقعہ ہوتا ہے جتنا ہم دور ہٹتے چلے جاتے ہیں حقیقت سے وہاں تک وہم اور شک بڑھتا ہے ایمان اور یقین ٹوٹ جاتے ہیں ماہر روحانیت یقین کی تعریف اس طرح کرتے ہیں یقین وہ عقیدہ ہے جس میں شک نہ ہو اب جن الفاظ میں ہم نے یقین اور شک کو پڑھا اس کو یہاں لگا کے دیکھئے یقین وہ عقیدہ ہے عقیدے کا لوہوی مطلب مطلب ہے مطلب جو ہے وہ عقد سے ہے عقد میں نے گرہ یعنی ہماری افکار میں جو گرہ لگتی ہیں وہ لگنی تو ضرور نہیں یقین بھی ایک عقیدہ ہے اور شک بھی ایک عقیدہ ہے اگر ہم نے درست تصورات کو گرہ لگائی تو یہ عقیدہ جو بنا یہ یقین پہ بیسٹ ہے اگر ہم نے مفروضہ خیالات پہ بیسٹ ارادہ یا یقین کی کمزوری غور کریں یہ لفظ بہت وجہ سے نوٹ کریں ارادہ یا یقین گویا ارادہ اور یقین ایک ہی معنی ارادہ کرنا ہی یقین ہے اور یقین کے زور پہ ہی ارادے ہوتے ارادہ یا یقین کی کمزوری یہ جو ہمارے ارادوں میں کمزوری اصل میں اس کے پیچھے ہمارے یقین کی کمزوری ارادے یہ یقین کی کمزوری دراصل شک کی وجہ سے جنم لیتی ہے شک کا مطلب پیچھے ہٹنا جب تک خیالات میں تزب زب رہے گا جب تک خیالات میں تزب زب رہے گا یہ تزب زب کیا تدم آگے بڑھاؤں یا نہ بڑھاؤں بڑھاؤں یا نہ بڑھاؤں آگے جاؤں یا پیچھے اٹھو یہ تزب زب کہلاتا ہے جب تک خیالات میں تزب زب رہے گا یقین نے کبھی پخت بھی نہیں آئے گی مظاہر اپنے یقین کے لیے مظاہر اپنے وجود کے لیے یقین کے پاباند ہے یہ جتنے مظاہر ہیں جو بھی چیز ظاہر میں نظر آ رہی ہے وہ اس لیے نظر آ رہی ہے کہ اس کے پیچھے یقین کام کر رہے کس کا یقین اس چیز کے باطن کا یقین جو کہ ظاہر ہے اس کو اللہ کی طرف سے آتا ہوا کیونکہ کوئی خیال یقین کی روشنیاں حاصل کر کے نہ صرف آپ انڈرلائن کر لیں بلکہ سے یاد کر اس بات کو بار بار ذہن میں دہرائیں کہ کوئی خیال جب تک یقین کی روشنیاں حاصل کر کے نہیں کرتا وہ مظہر نہیں بنتا دوبارہ 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 اس کو دہراتے رہیں یہیں پہ رکھ جاتے ہیں یہ بہت قیمتی بات تعلیم کر دی کل اندر شعور کی بنیاد یہی ہے کہ آپ کے اندر یقین ہو جب آپ کے اندر یقین ہوگا آپ کے اراد یقین پہ قائم ہوں گے تو آپ ساورڈ موف کریں گے آپ اپنی کمزوریوں اپنی کوتاہیوں اپنی خانیوں پہ قابو پا سکیں گے نہ صرف ان پہ قابو پا سکیں گے بلکہ اپنی صلاحیتوں کو ڈیویلپ کر سکیں گے اس بات کو بہت توجہ سے یاد رکھیں اور تھیان میں اس کی تقرار کریں کہ کوئی خیال یقین کی روشنیاں حاصل کر کے ہی مظہر بنتا ہے